میرے عمر 62 سال ہے میں گوجرہ والا گھنٹہ گھر کے پاس سن 1970 سے چاول کی ریڈی لگایا کرتا تھا وقت گزرتا گیا شادی ہوئی اللہ نے دو بیٹیاں عطا کی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی پرورشتی دونوں بچیاں جوان تھی لیکن میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ ان کی شادی کر سکتا گھنٹہ گھر کے پاس ہی ایک مغل صاحب کی کپڑے کی دکان تھی سن 2008 کی بات ہے وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے آپ کی بیٹیوں کا رشتہ چاہیے میرے لیے حیرت کی بات تھی مجھ غریب پر یہ کرم کیسے خیر گھر جا کر بیوی سے مشورہ کر کے ہم نے ہاں کر دی سال گزر گیا وہ شادی کا تقاضہ کرنے لگے اور میرے پاس دس ہزار روپے بھی نہیں تھے کہ میں بچیوں کو رخصت کر سکتا بیوی کہنے لگی آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں شادی کا دن تیہ کر دیں ہم نے تاریخ تیہ کر دی 25 نومبر 2009 شادی کے دین آنے میں بقایا صرف سات دن رہ گئے تھے میں پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا شادی کیسے ہوگی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مغرب کا وقت تھا انہی سوچوں میں غرق سہن میں بیٹھا تھا کہ دروازے پر کسی نے دس تک دی میں اٹھ کر باہر گیا دروازہ کھولا سامنے ایک بارش نوجوان کھڑا تھا جس کو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے پوچھا آپ کون ہیں نوجوان بولا کیا حاجی صاحب کا گھر یہی ہے جو چاول کی ریڈی لگاتے ہیں جی میں ہی ہوں میں نے جواب دیا کیا ہم اندر بیٹھ کر تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں میں اسے گھر کے سہن میں لے آیا سوالیا نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بولا میں کراچی سے آیا ہوں اور دو دن سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں مجھے بتائیں آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ مجھے وہاں مدینہ پاک سے حکم ملا ہے کہ گوجران والا جاؤ ہمارے غلام کی مدد کرو اس کی بیٹیوں کی شادی ہے یہ سن کر میری دھاڑ نکل گئی میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگا عرض کی بیٹا میں تو بہت گناہ گار ہوں ہاں پچھلے پینتالیس سال سے بلا ناغہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرتا ہوں اور تو کچھ نہیں کرتا وہ نوجوان رونے لگا بولا جن پر آپ درود پڑھتے ہیں انہوں نے ہی مجھے حکم بھیجا ہے اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا وہ مجھے دیا مجھے گلے سے لگایا بنا اپنا نام پتہ بتائے مجھے مل کر رخصت ہو گیا میں نہیں جانتا وہ کون تھا کہاں سے آیا تھا بعد میں بریف کیس کھول کر دیکھا اس میں تیس لاکھ روپیہ تھے اور ایک خط کہ آپ بچیوں کی شادی کریں یہ مدد وہاں سے ہے میں نے بچیوں کی شادی بھی کی پھر حج بھی کیا مدینہ حاضری بھی ہوئی اور آج میرا کاروبار بھی بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ احضاب میں ارشاد فرمایا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو میں آج اپنے دیکھنے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر نبی اے آخری زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیج دیں خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو رسول کریم پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق انعیت فرمائیں آمین یا رب دول عالمی